اسلام علیکم جمعہ حریدہ بھٹیو میرے چینل کا نام ہے گوڈ فوڈ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے فرس ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ مسالے والی بریانی بنا رہی ہوں لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں دکھایا تھا کہ تیہ کیسے لگائی جاتی ہے مسالے والی بریانی کی تو جیسے کہ جسے مسالہ بریانی جونسی ہوتی ہے دیکھیں نیچے چاول میں نے ڈال لیا ہے اوپر میں نے جو کورما بنایا تو وہ اس کی تیہ لگا رہی ہوں آپ یقین کریں یہ کورما جونس ہے نا اس وقت میں اس کو خوشبو لے رہی ہوں نا تو مجھے بہت مزے کی خوشبو آ رہی تھی لیکن آپ وہ یہ دیکھیں یہ میں نے تیہ لگا دی ہے اب اس کے اوپر پھر میں چاولوں کی تیہ لگانے سے پہلے یہ پورا کور کر دوں اور یہ دیکھا میں دوسری تیہ لگا رہی ہوں تاکہ چاولوں کی دوسری تیہ لگ جائے اور جیسے ہی اس کی دوسری تیہ لگا لیں گے آپ نے پھر اس کے اوپر کورما ڈالنا ہے کورما ڈال کر آپ نے یہ چاول ہیں بہت مزے کے میں جب بھی یہ گھر میں مسالے والی بریانی بناتی ہوں تو میرے گھر والے بہت پسند کرتے ہیں تو آپ نے بھی یہ بریانی بنانی ہے اور مزے مزے سے کھانی ہے مجھے تو بہت یہ بریانی پسند ہے تو ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو لائک کریں اور شیئر بھی کیجئے ٹھیک ہے کیونکہ میرے تسی تھاؤزن جو سبسکرائبر ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آپ نے ہی آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں اور آپ نے ہی آگے پر موت کرنا ہے مجھے تو یہ دیکھیں یہ چاولوں کی اوپر میں نے دوبارہ کورما ڈالا ہے اور رائز اوپر اور ڈال رہی ہوں اب اتا کے یہ تیہ جو سی ہے تین تیہے لگاتے ہیں ٹھیک ہے تین تیہے لگا کر اس کے بعد اوپر گارنش کرتے ہیں ٹھیک ہے گارنش کے لیے میں نے پدینہ رکھا ہوا ہے اور ہری مرچے کاڑ کے رکھی ہوئی ہیں اب یہ دیکھیں جو بچا ہوا گھی ہے وہ میں اوپر ڈال رہی تھا کیونکہ میں نے اس کے اندر گھی نہیں ڈالا تھا جیسے اس کے پر گھی ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ہم نے گارنش کرنی ہے اور وہ گارنش ہے پدینے کی اور ہری مرچوں کی ٹھیک ہے تو یہ سارا میں مسالہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور باقی جو بچا گھی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو دیکھیں ذرا اب یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کلر ڈارنا ہے زردہ رنگ اس کے اندر آپ نے دیکھیں یہ کلر بھی ایڈ کرنا ہے اور باقی جو گی بچہ وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے اور آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے گارنس بنائی ہی ہے پدینہ ہے اور ہری ارچے میں نے کار کر رکھی ہی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی تھوڑا سا اس کے اوپر میں ریو کورا ڈالوں گی اور کلر ڈالوں گی ایک سائل دنگی وہ بھی دہی میڈھال Sloos ڈالے آپ نے لینا ہے دہی میں ڈالنا ہے اور وہ مکس کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دہی ہے اور کلر ہے اس کو میں نے مکس کیا اور تھوڑا تھوڑا سا کر کے میں نے چاروں طرف اس کے ڈال دیا ٹھیک ہے اور پھر اس کو میں نے دس منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے یہ دیکھیں جیسے کہ میں یہ ڈال رہی ہوں ایک سائٹ پر کر کے آپ نے ڈالنا ہے یہ دہی میں ڈالنا ہے دیکھیں یہ ڈالا ہوتا ہے آئیم جو طرف پورہ کلر ہوتا ہے to بہتا ہے publisher ڈال دیں پانی کے اندر اس ڈال کی پھارے ہوتا ہے اور اس کو اور مسالے پھرانوں کے ازادنے کے اس کے گئرے الowiąظہ تھے مصالے والے بریانی ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب اس کو ہم اوپر کور کرتے ہیں کور کر کے آپ نے دس منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے میکس کرنا ہے اور مزی مزی کے بریانی کھانی ہے جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے رومال کے ساتھ کور کیا ہے اور دس منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پر رکھ دیا چلیں جی اپنا اور اپنے بھر والوں کا خیادت کی